میرے عزیز دوستو میری زدہ اور ماں اور بہنوں ستر سال سے آپ لوگوں نے کانگریس کو اوٹ دیا لیف فرنڈ کو اوٹ دیا دس سال آپ نے ٹی ایم سی کو اوٹ دیا اور ان تینوں پارٹیز نے آپ سے اوٹ لے کر یہ کہا کہ ہم ہندو توا کو روکیں گے ہم آپ کا ڈیولپمنٹ کریں گے ہم آپ سے انصاف کریں گے مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بنگال کے دلیتوں کو اور خاص طور سے مسلم اخلیت کو نہ انصاف ملا نہ ان کا ڈیولپمنٹ ہوا نہ یہ لوگ بنگال میں ہندو توا کی تیزیب کو یا اس کے پولٹیکل غلبے کو روک سکے یہ ان کی ناکامی کی وجہ سے ہندو توا آج بنگال میں آگے بڑھ رہا ہے ستر سال سے بھوکا دیا اور آپ کا اوٹ حاصل کیا کہ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ بنگال میں پندرہ فیصد مسلمان بچے جن کی عمر چھے سال اور چودہ سال کی ہے وہ سکول کے باہر ہیں چھے اور چودہ سال کی عمر کے بچے پندرہ پرسنٹ سکول کے باہر ہیں کیوں نے دالے ان کو سکول میں آپ میں روکا تھا کیا آپ کو ٹھیک ہے میں غدار ہوں چلیے مان لیا میں غدار ہوں میں سب کچھ عمر آپ سکول میں کیوں نے سکول نہیں بنائے یہ گورنمنٹ کا ڈیٹا ہے میرا نہیں ہے چھے اور چودہ سال کے عمر کے پندرہ فیصد مسلم بچے سکول کے باہر ہیں آپ کو معلوم یو پی اور بیہار کے بعد سب سے زیادہ مسلمان بچے آؤٹ آف سکول کہاں پر ہے بنگال میں بنگال میں یہ کیوں نہیں کہ آپ نے مہروکہ کیا آپ کو آپ سکول کھول دیتے تیس سال لفٹ کی حکومت اس سے پہلے کانگریس کی حکومت دس سال سے ٹی ایم سی کی سرکار کس نے روکا تھا آپ کو سکول کھول لے سے کہ یہ بات سست نہیں ہے کہ جتنے سیکنڈری اور ہائر سکول ہیں وہ مرشد آباد میں مالدہ میں دنازپور میں نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ یہاں پر بڑی تعداد میں مسلم انہارٹ رہتی ہے کہاں پر یہ سکول زیادہ ہیں درجلنگ میں درجلنگ میں ہیں بنکورہ میں ہیں آپ بتائیے پھر یہ کیوں کہ آپ یہاں کیوں نہیں کھولتے آپ یہاں پر کھولنا چاہیے نا جہاں پر ضرورت ہے مگر نہیں ممتہ بن نجی بولیں گے وہ اسی غددار ہے لیف کانگریس بولیں گے بی ٹی میں ارے میں سب کو چھو بابا تم نے سکول کیوں نہیں کھولا ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے اچھا آپ کو معلوم کہ مرشد آباد جلے میں پچاس فیصد اس سکول کے بچوں کو مگڈے میل سکیم نہیں ملتا اب تو خیر کوویڈ سے سکول بند ہے مگر دو ہزار انیس سے کیوں نہیں دیتے آپ مگڈے میل سکیم بچوں کو سکول میں کھانا دیا جاتا ہے پورے بھارت میں ففٹی پرسنٹ سکولز میں مرشد آباد میں مگڈے میل سکیم نہیں دیا جاتا کیوں نہیں دیا جاتا ہم ٹھیک ہے ممتہ جیدی میں غدہ رہا ہوں مانتو کانگریس جب فالو میں بی ٹیم ہوں بتاؤ پھر تم سکول میں کھانا کیوں نہیں دیتے یہ تمہارا ڈیٹا ہے میرا نہیں ہے اور پھر لیفٹ کے لوگ بولتے ہیں مسلمان کو زمین دیئے تری فور مسلمس آب بنگال ہف نو لین زمین ہی نہیں دیئے اور آپ جھوٹ بولتے ہیں میرے عزیز دوستو اور مزرگو پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ چھے سب سے بہترین ڈسٹرکس جو ہیں ہیلتھ کے ہیلتھ کے تبار سے تین کے تین تو ففٹی پرسن مسلمان ڈسٹرکس ہیں آپ کیوں نہیں کھولے اسپطال وہاں پر کھولنا تھا نہ میں روکا آپ کو ٹھیک ہے میں غدہ رہوں بی ٹیم ہوں میں ان سے پیسے لیا جو بھی ہوں گا الگ بات ہے مہر یہ کام آپ کیوں نہیں کرے اور میں مرشد آباد کے ہماری ما اور بہنوں کو بتانا چاہ رہا ہوں مرشد آباد زلے کے ما اور بہنوں کو بتا چاہ رہا ہوں جو پچاس فیصد ہماری ما اور بہنیں بیڑی بناتی بیڑی بناتی نہ اب آپ میری بات سن لو کہ آپ نے ٹی ایم سی اور کانگریس لفت کے کسی ایک لیڈر سے سنا کہ نریندر موڈی کی سرکار ایک نیا رول بنا رہی ٹو بیکوں کے اوپر تمباکوں کے اوپر اس سے لاکھون بیڑی بنانے والوں کی نوکریاں چلے جائیں گی میں ایک مہینہ پہلے نریندر موڈی کی حکومت کو گورنمنٹ کو لیٹر لکھا کہ کوپٹا میں امنمنٹس مت لائیے بھارت میں پچیسی لاکھ بیڑی بنانے والی اور اس میں سیونٹی پرسنٹ مہی لائیں اگر وہ کوپٹا کا امنمنٹ آئے گا تو لاکھون نوکریاں چلے جائیں گی بیڈیوں کی اس پر کوئی ٹی ایم سی کیوں نہیں بولتی کیوں نہیں بولتی ممتاب انرجی موڈی کو کہ یہ بولا اس بارے میں نہ کانگریز بولتی ہے نہ لیفٹ بولتی ہے اچھا میں غدار ہوں ممتاب انرجی بولتی میں غدار ہوں کانگریز بولتی کہ میں بی ٹیم ہوں اچھا یہ بتاؤ پورے بنگال میں ٹوئنٹی فائی پائنٹ فور پرسنٹ گھر میں ٹیپ وارٹر ہے پانی کا ٹیپ وارٹر ہے مسلمان تو خالی ففٹین پرسنٹ کیوں ہے غداروں کو پانی نہیں پلاتے ممتاب انرجی آپ بی ٹیم کو پانی نہیں پلاتے کیا آپ ففٹین پرسنٹ مسلم کے پاس اچھا ڈرینیز لائن پورے بنگال میں تھٹی ون پائنٹ سکس پرسنٹ گھر میں ڈرینیز لائن ہے کتنے مسلم مانورٹی کے پاس ففٹین پائنٹ ٹو پرسنٹ کیا ہم ٹھیک ہے مجھے گالی دو آپ دل بھڑ کے گالی دو شاید آپ کا دل مطمئن ہوتا ہوگا رات میں چھنین داتی عمر یہ سوال کا جواب دو نا اس سوال کا جواب تون دے گا مرشید آباد میں آپ کو معلوم کہ سب سے زہیرہ پانی یہاں پر ملتا ہے مرشید آباد میں آرسنک پانی ملتا ہے آرسنک پانی لال رنگ کا پانی ملتا ہے اور اس میں پانی کا کیا ہے تری تھاؤزن پارٹس پر بلین ہے ڈیولیو ہچو بولتا ہے کہ تین سو لیمٹ ہونا چاہیے مرشید آباد میں تری تھاؤزن پارٹس پر بلین آرسنک پانی ملتا ہے کیا کر رہی ٹی ایم سی کیا کیا لفت میں کیا کیا کانگریس نے جو مرشید آباد مالدہ میں برسوں سے تمہارا ایم پی تمہارا ایم لے جیت کیا رہا تم تو صاف پانی رہی پلا سکتے آرسنک پانی آپ دیتے ہیں بنگال میں ہائر ایڈیوکیشن کا سروے ہوا گورنمنٹ آف ہنڈیا کا کتنے مسلم مائنورٹی کے بچے ہائر ایڈیوکیشن نے پڑھ رہے معلوم آپ کو بنگال میں مسلمانوں کا پاپولیشن کیا ہے ٹو تھاؤزن الیون کا سنسس کہتا ہے ستہ بیس اٹھا بیس تیسد ہائر ایڈیوکیشن میں بنگال کے کالجوں میں کالی سیون پوائنٹ ایڈ بچے پڑھ رہے ہیں سیون پوائنٹ ایڈ کتنے ٹیچر ہے کلکتہ یونیورسٹری میں جادہ اکمہ پریزنسی میں مسلم ٹیچر تری پوائنٹ سکس ہے ممتاجیدی میں غدار ہونا آپ مجھے سزا دینا تھا یہ بچوں کو نوکری کیوں نہیں دیتے آپ آپ خود دیکھ لیجئے اچھا آپ کو معلوم یہ پولیس کے لوگ ہیں کتنے مسلم سب انسپیکٹر ہیں بنگال میں معلوم کتنا تمہارا پاپولیشن ہے اٹھاویس تیسد پاپولیشن ہے نا ممتاب انرجی بولتی ہو ایسی غدار کانگریس لیف بولتی ہو ایسی بی ٹیم پورے بنگال میں خالی سات تیسد مسلم سب انسپیکٹرز ہیں سات تیسد سیون پرسنٹ جس کو سارجنٹ بولتے انسپیکٹر بولتے کتنے معلوم آپ کو دو پرسنٹ دو پرسنٹ ہے خالی آپ کو معلوم بنگال میں مسلم ایمپلائیمنٹ کتنا ہے کتنے نوکری ہیں گورنمنٹ میں آپ کو معلوم ٹوئنٹی سیون پرسنٹ پاپولیشن ہے مسلم منورٹی کا اور گورنمنٹ میں ممتاب انرجی ہو یا کانگریس ہو لیفٹ ہو اولی سکس پرسنٹ مسلمز آج ایمپلائیمنٹ میں گورنمنٹ میں ٹوئنٹی سیون پرسنٹ پاپولیشن سکس پرسنٹ نوکری اور تیسرا آج آئیے آپ کتنے جیل میں ہیں مسلمان معلوم آپ کو کتنے جیل میں ہیں مسلمان آپ کو معلوم اب ایک بنگال پہ کتنے جیل میں معلوم تم کو تمہاری آبادی مسلم اقلیت کی آبادی ٹوئنٹی سیون پرسنٹ گورنمنٹ میں نوکری چھ پرسنٹ جیل میں کتنے معلوم ٹھٹیون پرسنٹ تعلیم آرنے کا نہیں ہے سوچنے کا ہے تعلیمت مارو سوچو میری بات کو ممتاب انرجی بولتی میں غدار ہوں کانگریس لف بولتی میں بی ٹیم ہوں ٹھیک ہے نو مان لے تو تم سچو مگر یہ کیا ہے پھر یہ بربادی کی داستان کس نے کی یہ برباد کس نے کیا مجھے تم تو میرا آرٹ لے کر چلے گئے تم تو میرا آرٹ لے لیے نا مگر تم نے کیا دیا میرے بچوں کو سکول دیا نہیں دیا کالیج پیڈمیشن دیا نہیں دیا تم نے گورنمنٹ میں نوکری دی نہیں دی تم نے میں گھر میں پانی کی لائن دی نہیں دی تم نے مجھے پینے کا ساپ پانی دیا نہیں دیا تم نے مجھے کیا دیا کیا دیا تم نے مجھے جیل میں ڈال کر میرے نوجوانوں کی زندگی کو برباد کر دیا یہ پوائنٹ ہے میرے بھائی اسی لیے صدود دین اویزی بنگال کو نہیں آنا میں آپ کو سچائی سے ہر چیز بتا رہا ہوں